سیر کر دنیا کی گافل زندگانی پھر کہاں زندگانی اگر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں دوستو یہ کسی شاعر کا شیر تھا اور آپ سب ہی جانتے ہیں گومنے سے آپ کا گیان بڑھتا ہے گومنے سے آپ کا ویزن اور زیادہ وائیڈ ہوتا ہے اور اسی سلسلے میں ہم بھی نکل پڑے ہیں اب دیکھئے یہاں سے کلو سے آگے منالی کے لیے بہت ہی خوبصورت نظارے اور ہلکہ ہلکے بادل ابھی چھائے ہوئے ہیں گومنے میں بہت پہلے میں نے ایک پنڈت راہوز سنکرتین کا چپٹر پڑا تھا اتھاتو گمکڑ جگ کیا تھا گومنے سے نشیط رب سے آپ کا گیان بڑھتا ہے آپ کو الگ الگ بھاشاؤں کا الگ الگ جیوگرافی کا الگ الگ سنسکرتیوں کا گیان ہوتا ہے الگ الگ لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں الگ الگ سنسکرتیوں کے بارے میں جانتے ہیں الگ ستانوں کے بارے میں جانتے ہیں اور ہمارے دیش میں ابھی دیش میں کیا کیا رچنس ہے کن کن چیزوں میں ہم آگے ہیں کن کن چیزوں میں پیچھے ہیں کہاں وکاس کیا جا سکتا ہے کہاں پر وکاس کرنے کی آوشکتہ ہے اور کونسی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ گوم سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کونسی جگہوں پہ جانا چاہیے کونسی جگہوں پہ مشکلیں ہوتی ہیں کیا سوگدائیں ملتی ہیں اور یہی ایک ذریعہ ہوتا ہے اپنی باتوں کو ایک یاترہ برطانت میں سمیٹنے کا تاکہ اور لوگ بھی اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھیں اس طرح کے انوہوں کو جانیں اور اسے لاب اٹھائیں دیکھیں کیا خوبصورت نظرہ ہے یہ ندی شاید بیاس ندی ہے بیاس ندی کے بگل سے گجرتے ہوئی بس اور بڑے بڑے پتھر اور پہار رومانچیت بھی کرتے ہیں آکرشت بھی کرتے ہیں اور اپنی اور کھیچتے ہیں کہہ سکتے ہیں ونسپتیاں بہت اونچے اونچے بیڑ بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ کو دیکھنی ہے برف سنفال وغیرہ تو ایمانچل میں ابھی بھی لاحول شفیتی کے علاقے میں یا منالی کے علاقے میں برف گرتی ہے اور خاص طور سے دسمبر جنوری اب حالانکہ کہتے ہیں کچھ ڈیلے ہو گیا پہلے دسمبر میں گر جاتی تھی اب شاید وہ آپ کو جنوری یا فروری میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ملتی ضرور ہے تو دور کے پہاڑوں میں یہی سے برف دیکھنی شروع ہو جاتی ہے اوپر کے پہاڑ میں آپ کو برف دکھائی دے رہی ہے چمکتی ہوئی تو جیسے سے آگے بڑھتے جائیں گے ویسے برف آپ کو دیکھتی جائے گی اور بس یہی دیکھنے تو آئے ہیں ایمانچہ دیت پہاڑ اور پہاڑوں میں برف کا آنند اور تھند کے مہینے میں تھندک میں پہاڑوں سے دور ایک آنت میں پرکرٹی کے نزدیک اور اوچھے اوچھے پیڑوں کے بیچ آنند لیجے لیجے آپ کو دیکھر ہوں موسیقی موسیقی تو دوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں JCB اور مشینیں یہاں بھی دکھائی دے رہی ہیں ہر جگہ کانسٹرکشن چلی رہا ہے وکاس ہوگا تو کانسٹرکشن تو ہو گئی اور اس سے آپ نزاد پا بھی نہیں سکتے حالانکہ اس سے ایک درباہ کے یہ ہے کہ منشیوں کی ضرورت کم ہوتی ہے اور کام بھی کم ہوتا جاتا ہے خیر تیجی آتی کام میں لیکن چلیے اپنے ٹاپکس ہم ہٹ گئے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ہم پہنچنے والے ہیں اس سمیہ منالی اور بہت خوبصورت نظارے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھئے برف آپ کو یہی سے دکھائی دینی شروع ہو گئی یہی برف دیکھنے یہاں پر آتے ہیں لوگ منالی میں تھنڈک بہت پڑتی ہے اور گرمیوں میں خاص طور سے یہاں بہت رش ہو جاتی ہے یہ آف سیزن ہے اس سے میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے آف سیزن ہے اتنی بھیڑ نہیں ہوگی اور میری کوشش ہوتی ہے آف سیزن میں ہی جاؤں تاکہ وہاں پر اچھی طرح سے آپ سبھی جگہ گھوم سکتے ہیں آسانی سے آپ کو کم پیسے میں گھومنا بھی ہو جاتا ہے جگہ بھی مل جاتی ہے رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہی مل جاتی ہیں اور اتنا آپ کو بیڑ بھرک سے آپ دور بھی رہتا ہے تو یہاں پر ان کا بس ٹشن باہر کی طرف ہی ہے دو بس ٹشنیں یہاں پر سنتے ہیں منالی میں ایک تو مولوڈ پر ہی ہے اور دوسرا یہاں پر ہے تو یہ باہر والا بس ٹشن جہاں پہنچنے والے والو ماری پہنچنے والی یہاں پر بس کھڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو یہاں سے پرستان اور آگمن یہاں پر ہوتا ہے یہ شہر سے کچھ دور ہی ہوگا میں بھی پہلی بار ہی آ رہا ہوں منالی تو یہاں پر آنے کے بعد دیکھیں چاروں طرف سے آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں یہ بس ہماشل روڈویز کی جس سے کہ میں آیا اور یہاں پر چاروں طرف اور ایک گھنٹے پہلے پہنچا دیا اس نے بجے اس کا وقت تھا دس بجے کا لیکن اس نے نو بجے سے بھی کچھ تین چار منٹ پہلے ہی پہنچا دیا کہہ سکتے ہیں بہت فاصل آیا جبکہ راستے میں تین چار جگہ رکا بھی تھا دوستو منالی کو سٹی آف ریسورٹس بھی کہا جاتا ہے یہاں پر بہت سارے ریسورٹس ہیں اور نائنٹین بلکہ دوزار گیارہ کی جنسنکیا کے جنگرنہ کے مطابق یہاں کی پاپلیشن صرف سالے چھ ہزار ہوا کرتی تھی اس سمیح اس گاؤں کی اور انیس سو اسی کے بعد اس کا وقاہ جرور ہوا جب کشمیر میں تھوڑا سا آتنکواد بڑھا تو یہاں پر ٹوریسٹ زیادہ آنے شروع ہوئے اور جس وجہ سے اس کی امپورٹنس بڑھتی چل گئی اور آج کل تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر گلی ہر کوچے میں یہاں پہ آپ کو ہوتل اور ریسورٹس ہی دکھائی دے رہے ہیں ہر جگہ ٹیکسیاں کھڑی بھی دکھائی دے رہی ہیں تو میں بھی چل رہا ہوں اب ایک ہوتل کی تلاش میں ایک سستہ اور اچھا سا ہوتل مل جائے جہاں پر میں رک سکوں اب یہاں آئے ہیں اتنا دور تو کم سے کم تین چار پانچ دن تو رکنا ہوگا اور آس پاس کے علاقوں میں تھوڑا سا ایکسپلور بھی کریں گے اور آپ کے لئے ویڈیو بھی بنائیں گے تو اسے بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو لائک تو کری دیا کیجئے اگر چینل پہ پہلی بار آتے ہیں تو اس کو سبسکائب کر لیا کیجئے اور اس کا بیل آئیکن بھی دبائے کریں تک کہ آپ کو میرے ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکیں میں ایسے بہت سے ٹریولنگ ویڈیوز کے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں بلاتا رہتا ہوں اور ویڈیو اچھے لگیں گے تو آپ لوگ شیئر تو کر ہی دیں گے کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ لوگ بھی ایسی جگہوں پر گھومنے جرور جاتے ہوں گے اگر پہلے سے آپ کے پاس اس طرح کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ کہاں کہاں گھومنا ہے کونگونسی جگہوں پر جانا ہے کہاں رکھ سکتے ہیں کہاں سستے میں رکھ سکتے ہیں اور کونگونسی درشنییں ستھل ہیں آس پاس اور کیا کیا ایکسپرو کر سکتے ہیں تو نشید روپ سے اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو بس میری بھی یہی ریکویسٹ رہتی ہے اور تھوڑا سمیں تو لگے گئی اور یہ بہت اچھا سا لگتا ہے اچھے اچھے پیڑ شانت محول اور ٹورسٹ کے لئے ایک بڑھیا ڈیسٹینیشن تو میں بھی بس چلتا ہوں دیکھتا ہوں کونسا ہوتل مجھے ملنے والا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور پہنچئے ہیماچل میں بہت سی جگہیں ایسی درشنی ستھل ہیں اور خاص طور سے منالی اور منالی کے آس پاس اور بھی درشنی ستھل ہیں تو اگلے ویڈیوز کو دیکھنا آپ لوگ بلکل مت بھولے گا یہ دیکھئے یہی سے برف آپ کو دکھائی دے رہی تو میرے بہت سارے ویڈیوز دیکھئے ہیماچل کے بارے میں بھی اور انیس تھلوں کے بارے میں بھی اور یہاں سے تو میں بنا ہی دوں گا اچھ 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 ویڈیوز آپ کے لئے تو دوستو ایک بار پھر آپ لوگ انجوئے کیجئے اب ہم اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ابھی فیلال اتنا رش نہیں دکھائی دے رہا ہے یہاں پر جیسے کہ میں پہلے کر رہا ہوں تھوڑا سا آف سیزن ہے آف سیزن میں اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو نشی طرف سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپریٹیوی سستے ریٹس پر آپ کو اس ٹھیک کرنے کو مل جاتا ہے اور بیڑھوار اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ ٹوریس سیزن میں ہی جائیے اگر آپ بیڑھوار سے تھوڑا بچتے ہیں تو آف سیزن میں ہی جائیے اور اگر آپ کو ویڈیوز بگرہ بنانے تو آف سیزن میں آپ کو پریابت سمیہ مل جاتا بنانے کے لیے تو چلیے میں بھی آگے ہوں پتلی پتلی گلیوں میں یا سڑک کہہ سکتے ہیں اور ہر طرف آپ کو ہوتلی ہوتل دکھائی دے رہے اور اونچھے اونچھے پیڑ موسیقی 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 دوستو تو میں پہنچ چکا ہوں اب ہوتل کے پاس جہاں مجھے رکنا ہے بہت شانت علاقہ اور یہاں سے آپ کو برف بھی دکھائی دیتی ہے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے شانت علاقہ تو اگلے میرے ویڈیوز منالی سے آنے والے ہیں تو پلیز آپ لوگ دیکھئے گا ضرور تو بس آپ لوگ اپنے گھروں میں سوست رہے ہیں محس رہے ہیں ویس رہے ہیں ینگ دیکھیں میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میں آپ کے لئے ایسے بہت سے بہت سے